اسلام علیکم ویورز مہاککس میں آپ کو خوش آمدید ویورز آج ہم اپنی کچن میں بنا رہی ہیں کیمہ مکرونی بچوں کی انتہائی فیورٹ اور کیمہ کے ساتھ تو یہ بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوتی ہے جو لوگ چکن نہیں کھاتے بیف نہیں کھاتے مٹن نہیں کھاتے تو وہ اس طریقے سے کیمہ بنا کر اسے یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی تو اسے ٹرائی ضرور کیجئے گا تو چلیں کرتے ہیں ویڈیو کو فٹا فٹ سے سٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بیوز یہاں پر لے لی ہے میں نے اکڑا ہی اور اس میں میں گھی شامل کر رہی ہوں ایک کپ کے قریب ہم نے اس میں گھی شامل کرنا ہے آپ کی چوائس ہے آپ یہاں پر اوئل کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم نے اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو جب تک ہمارا گھی گرم ہوتا ہے تب تب ہم جو مکرونی ہے ہمارے پاس یہ دو پیکٹ میں نے لیے ہیں یعنی آدھا کلو کے قریب ہیں اس کو ہم وائل کر لیتے ہیں گھی ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو چ چکا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس میں ڈالنا ہے لیسن چوپ کیا ہوا اسے بہت ہی زبردست فلیور آتا ہے یعنی سٹرونگ فلیور بنتا ہے تو آپ نے بھی اسی طرح سب سے پہلے لیسن کو چوپ کر کے اس میں شامل کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے براؤن کر لینا ہے جب یہ دیکھیں اس طرح کی کنڈیشن میں آ جائے تو تب ہم نے اس میں پیاس شامل کرنے ہیں دو عدد ہیں میرے پاس اور رفلی ہم نے اس کو کٹنگ کیا ہوا ہے تو اس کو بھی ہم نے براؤن کرنا ہے زیادہ � ایک آسا گولڈن کلر آنے دینا ہے تو چلیں اس میں پہ لگیں گے تین سے چار منٹ تو ویورز یہ دیکھیں اس طرح کے یہ ہو چکے ہیں ہلکے سے گولڈن سے براؤن ہو چکے ہیں تو تب ہم نے اس میں ٹمارٹر شامل کر دینا ہے یہ بھی میرے پاس دو عدد تھے بھڑے سائز کے اور اس کو بھی ہم نے چوپ کر کے اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم نے اس کو میلٹ کرنا ہے یعنی اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے کہ یہ سوفٹ ہو جائیں نرم ہو جائیں اور اچھی طرح سے اس میں میکس ہو جائیں تو یہ دیکھیں دو سے تین منٹ کے بعد ہی یہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت اچھے سوفٹ ہو جائیں گے تو تب ہم نے اس میں ڈالنے ہیں مسالہ جات وہ کون کون سے ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں تو ویورز یہاں پر لی ہے کالی میرچ ون ٹیبل سپون تکہ مسالہ ہے میرے پاس ٹو ٹیبل سپون نمک ہے ڈیر ٹیبل سپون حلدی ہے ون ٹیبل سپون اور سبز میرچ ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب یہ تمام مسالہ جات ہیں جو اس میں شامل ہوں گے یہ ہم نے اس میں شامل کر دیئے ہیں مسالہ جات آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ویورز املی ہے میرے پاس ہاف کپ کے قریب تھی اور اس کو میں نے تھوڑی دیر پہلے پانی میں بھگو دیا تھا ایک کٹوری میں یہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے اور اب ہم نے اس کو بھوننا ہے یعنی اس مسالے کو ہم نے اچھی طرح سے بھوننا ہے یہاں تک کہ اس کا جو گھی ہے یا آئل ہے وہ اچھی طرح سے اوپر آ جائے بہت اچھی سی ہم نے بھنائی کرنی ہے بھنائی کا ہی سارا کام ہوتا ہے اگر یہی پر آئل اوپر آ جاتا ہے تو آپ کی جو ڈیش ہے وہ بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے سویا سوز بھی ہم نے ہاف کپ کے قریب اس میں شامل کر دینا ہے یہ ڈارک والا تھا میرے پاس سویا سوز تو ویورز اب ہم نے اس کو جسٹ دو منٹ تک پکانا ہے اچھی طرح مسالے کو تاکہ جو ہمارا گھی ہے وہ بہت اچھی طرح سے اوپر آ جائے تو ویورز یہ دیکھیں بہت اچھی سی بھنائی ہو چکی ہے مسالے کی تو تب ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے کیمہ یہ ایک کلو ہے میرے پاس یہ بیف کا ہو تب بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں چکن کا ہو تو وہ بھی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تو کیمہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کو ہم نے پہلے ہی اچھی طرح سے واش کروا لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کیمہ کروایا تھا تو اس کی اب ہم نے یہاں پر بھنائی کرنی ہے دو سے تین منٹ لگیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تو ویورز یہ دیکھیں یہ دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں گھی بہت اچھا سا یہ دیکھیں اوپر آ چکا ہے بہت اچھا سا آ چکا ہے تو تب ہم نے اس کو کور کر دینا ہے اسی پانی میں میڈیم سے سلو فلیم پر تین سے چار منٹ کے لیے تو ویورز تین سے تقریباً چار منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی سی بھنائی اس کی ہو چکی ہے کیمہ ہمارا بہت اچھا سا ڈن ہو چکا ہے ریڈی ہو چکا ہے آپ گھی کی لوکیشن دیکھ رہے ہیں بہت اچھا سا اوپر آ چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اچھا بن کر تیار ہو چکا ہے تو تب ہم نے یہاں پر اس سٹیج میں میکرونی اس میں شامل کرنی ہے میکرونی کو ہم نے بوائل کر لیا ہے یہ فلڈن نہیں ہے بلکہ اس میں ہلکے سے بال برابر کے بال کے برابر کے اس میں کنی موجود ہے یعنی ہلکا سا یہ کچھی ہے تھوڑی سی ایک بال برابر تو اس میں ہم نے بعد میں بوائل کرنے کے بعد اس میں آئل لگا دیا تھا ہلکا سا ہاتھ لگاتے ہوئے تاکہ یہ آپس میں چپکے نہ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل کھلی کھلی اور ایک ایک دانہ اس کا الگ الگ ہے اگر آپ یہاں پر آئل اس کو بوائل کرتے ہوئے گھی یا آئل کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ آپس میں چپک جائے گی اور یہ اچھی نہیں بنے گی ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو اس لئے میں نے یہ پروسس یہاں پر سکیپ کر دیا تھا تو اب ہم نے جو میکرونی ہے اس کو اچھی طرح سے یہاں پر مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں تو اب ہم نے یہاں پر شامل کر دینا ہے لیمن کا رسٹ دو عدد لیمن تھے میرے پاس بڑے سائز کے وہ ہم نے اس میں شامل کر دیئے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی سٹرونگ فلیور اس کا بن کر یہ تیار ہوگا اور بچوں کی انتہائی فیورٹ اور بڑے بھی اس کو بہت شوق سے انجوائی کرتے ہیں کسی پی تہویار پر کسی بھی خوشی کے موقع پر یا گھر میں عموماً اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ویورز اب ہم نے اس کو کور کر دینا ہے دم کے لیے پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں اس کو دم لگائے ہوئے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہماری بہت اچھی سی کھلی کھلی ایک اکدانہ الگ لگ میکرونی کیمہ بن کر ہو چکا ہے تیار تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسی لگی آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ سوس کے ساتھ چلی سوس کے ساتھ جیسے آپ کی خوشی ہوں تو آئی ہاپ ویورز آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اسی ریکویسٹ کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کو چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو انشاءاللہ ملیں گے اپنی آنے والی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں اجاد رکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ